ناظرین خبر ہے اب جمہو کشمیر سے ایپل فارمس فیڈریشن آف انڈیا کی طرف سے کلگام میں ایک روزہ سیب کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس کا موضوع سیب کو بچائیں کشمیر کو بچائے تھا اس موقع پر سی پی آئی کے سینئر لیڈر محمد یوسف ڈی ڈی سی چیئرمن کلگام محمد افضل پارے اور دیگر شخصیات موجود تھیں اس دوران ایپل فارمس فیڈریشن آف انڈیا نے کورڈ سٹوریج اور جمہو کشمیر میں سیب کی درامت پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا کے پاس راہت دینے کے لیے نہیں مگر مشوں کے پاس ہے میڈیا کے لیے بھی راہت نہیں کسی کے لیے راہت نہیں راہت ڈونڈنے کے لیے ہم نے اکتہ قائم کرنا ہے تنظیم بنانی ہے پلیٹ فارم بنانا ہے پورا من جدجہت کا راستہ اکتیار کرنا ہے ہمیں امید ہے جب کسانوں نے مورچہ سنبھالا ملک میں سرکار کو سننا پڑا اور سیب گروورز ایک ساتھ اکتہ کر لیں گرور ٹوٹ جائے گا سرکار کو ہماری بات سننی پڑے گی اللہ علیہ وسلم کھلا کہا لاسٹ یر جو ٹریٹمنٹ ہمیں ملا اس سال وہ برداشت نہیں ہوگا ہم کوئی رکاوٹ ہونے نہیں دیں گے نیشنل ہائیوے ہمارا ہے اور ہمارا سیب منڈی تک جانے میں کوئی بھی رکاوٹ ہو ہم سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں رکاوٹوں کو دور کریں اور اگر وہ نہ کرتے ہیں ہم بھی ایک ساتھ مل کر کوشش کر لیں گے یہ راستہ ہمارا ہے اور ہمارا سیب جانا چاہیے اسی راستے سے ہندوستان کے ملے ڈی پی اے پی کے نائب صدر کشمیر پرویزن اور جعفری کانسل جمہو کشمیر کے چیئرمن حاج مصدق حسین اور سوناوری حلقے کے انچارز زہور احمد بٹ نے آج شمالی کشمیر کے باندھی پرازلے کا دورہ کیا اور آنے والے پنچائیتی انتخابات کے لیے ایک اجلاس منقد کیا جس میں ہزاروں کارکنان نے شرکت کی اس موقع پر حاج مصدق حسین نے کہا کہ ڈی پی اے پی سوناوری میں پنچائیتی انتخابات لڑنے کے لیے تیار ہے میں نے یہاں بانیاری غربی کا جو دورہ کیا ہے اس میں ہمارا مہن مدہ ہے یہ حاجن کا ناکہ ہے اور میں نے دیکھا یہاں پر بہت غربت ہے اور ابھی تک جو گورنمنٹ کو بنانا چاہیے تھا ان کی یہ ندی ایک جا رہی ہے اس کے ساتھ ایک بند بنانا چاہیے تھا تاکہ کوئی گرے نہ نیچے تو مجھے بڑی افسوس ہے کہ گورنمنٹ نے ابھی اس میں کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا ہے اور دوسرا مطلب لوگوں کو ابھی تک کو مکان بھی نہیں ملے ہیں یہاں پر جو ان کی ضروریات ہے اور کافی میں نے دیکھی یہاں پر اتنی غربت ہے اور میرا دل بڑا افسوسناک ہوا یہ چیزیں دیکھ کر ابھی ہم جا رہے ہیں ایک فاتحہ دینے اور یہاں پر ایک میٹنگ ہوئی جو جس میں ہمارے دس حلکوں کے ریپریزنٹیٹیو تھے یہاں پر اور ان کو ہم نے مذابتہ کہا کہ بھئی آپ بھی ایک دو میلے کے بعد الیکشن آ رہے ہیں اس میں ہم نے پانچ بنانے ہیں سر پانچ بنانے ہیں اور اپنے وادو میں آپ پانچ بناو جب تک آپ پانچ اور سر پانچ نہیں بناو گے تب تک آپ کی ڈیولیپمنٹ نہیں ہو سکے گی کیونکہ آپ کے نمائندے آگے جب تک بات کو نہیں اٹھائیں گے تو کیسے کام ہوگا اس لیے میں گزارش کروں گا میں ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کا وائس پرنجڈنٹ ہوں کشمیل پروینس کا اور میں نے دیکھی جب یہاں کی حالت بہت پس ماندہ ہے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جب دو تین سال تک ان کی حالت جو ہے وہ بدلنی چاہیے کیونکہ ہم چاہتے ہیں اور گلام نبی آزاد صاحب جو ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کے ہمارے چیئرمین ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایسے دریب علاقوں کو اٹھانا چاہیے اور مطلب ان کی ڈیولیمنٹ کرنی چاہیے ان کے سکولوں کو بہتر کرنا چاہیے ان میں ہسپتالوں کا انتظام کرنا چاہیے پارٹی رات دن دن ڈگنی اور رات چگنی ترکی کر رہی ہے اور ہم ہر گاؤں میں ہر وارڈ میں جا رہے ہیں ہمارا مدہ یہ ہے کہ ہم پنچائد الیکشن اچھی طریقے سے جیتیں گے اور پھر بی ڈی سی بھی اپنے بلائیں گے جی ڈی سی بلائیں گے اور پورے جمہور کشمیت پر ہم اپنا چیرمینٹر بنائیں گے